دو گھنٹہ نت کے لیے آپ لیٹلن مادروم کھانے میں بتاتے ہیں چھو سال وہ چلا گیا تو آپ جوڑ لیجئے اس کو کتنے ہوا بیانیس سو اٹھالیس سال ہو گیا اور دس سال آپ کا برافعہ میں جاتا ہے تو اٹھالیس دس تو آپ کے ساتھ دس بارہ سال بستا ہے لائف جینے کیلئے پھر اس لائف کو بھی آپ دوسروں کی زندگی میں پرویسٹو کرتے ہیں اس لائف کو جینے کیوں نہیں دیتے ہیں دنیاں کو رات میں روم میں سوئے ماتا پیتہ میرا سویا ہوا بارہ پہنے فون آ گیا اسکول سے میں سکتے ہیں نارڈا کب صبح اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بچی کے ساتھ آپ سائی تیس سو روپیہ بیز دیجئے کیوں بیز نے بھائی تو سلیمہ سے لگیا اور نہیں دوس کرنا تیر بجے سے ماتا پیتہ پریشان ہے کہ میں کل سائی تیس سو روپیہ اپنے بچوں کو دھوں گا کہاں سے ہمیں بیجنا پڑے گا سفر یہ پریشان ہے پٹنا کا گاندھی میدان یہاں آٹھ سے لے کر اٹھارہ یعنی آج یہ پستک میلہ کا لاشٹ دن ہے آٹھ تاریخ سے یہ پستک میلہ شروع ہوئی تھی پٹنا کے گاندھی میدان میں اور آج اٹھارہ نوومبر ہے یہاں آج لاشٹ دن ہے اور یہاں پر کچھ دنوں سے ایک پرتیوگیتہ چل رہی تھی سمباد پرتیوگیتہ جہاں پر بچوں کو کچھ ٹاپکس دیے گئے تھے جیسے بیہار سکھا چکر ساہیتے اور بیہار بیہار سکھا سمباد راجنی تک چکر اس طرح کے کئی سارے جو یہاں کے یوبہ ہیں اور چھاتر ہیں اس کو جو ٹاپک دیا گیا تھا اس پر ان کو ڈیویٹ کرنا تھا جو سب سے اس میں اول آئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے مادیم سے کی پپو یادب کیسے ان کو سمانیت کر رہے ہیں جی ہاں پپو یادب بیہار میں جو سب سے چرچت نیتہ ابھی مانے جاتے ہیں کافی ایکٹیو رہتے ہیں بیہار کی ہر ایک گلیوں میں ہر ایک جنتہ ہر ایک لوگوں کے گھر پر یہ آپ کو کبھی بھی مل سکتے ہیں بیہار کے کسی بھی گلی میں یہ آپ کو کبھی بھی نظر آ سکتے ہیں کافی ایکٹیو نیتہ آج کے دور میں بیہار کے پپو یادب ہیں اور ابھی پٹنا کے گانی مدار میں جو پستک میلا لگا ہوا تھا وہاں پر چھاتروں کو سمانیت کرنے کے لیے آئے ہیں پپو یادب یہاں پر کچھ دنوں سے جو کاریکرم چل رہا تھا اس میں جن بچوں نے اپنا بہتر سوچ اپنی جاہیر کی اپنا پرفورمنس دیا ہے اس کو پپو یادب کے دورہ یہاں پر پرسکریت کیا جا رہا ہے سیہوگی سبھم کمار کے ساتھ میں تنوز ماسوم ریپبلکن نیوز پٹنا مجھے سرکار سے نہیں ملنا ہے مجھے پپو یادب سے ملنا ہے اور وہ مجھ سے ملنا ہے ایک دن میں لگ بک تین سو چار سا لوگ بندھر ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں ڈلی میں پٹنا میں بھارس میں اور جگہ پہ اور سائے چکی سب کو لگتا ہے کہ پپو یادب کے پھون جانے کے بعد ہمارا پتا یا بیٹا چھوڑ جائے گا اور سائے چھوڑ بھی جاتا ہے تین لاکھ کار لاکھ پانچ لاکھ کبھی اسے درپ سے جو بات کہی یہ یہی نہیں ڈلی بھی بہار بھی سیوہ آسرم چلتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ لٹے نے جاتے اس کے لئے میں دھنوا دیتا ہوں ریپبلکن نیوز سے جھوڑنے کے لئے سبسکرائب بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکیسن پراپٹ کرنے کے لئے یہاں بیل کو دبائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ سیر کرنا نہ بھولیں